ازان میں کیا بولا جاتا ہے؟ ازان چونکہ آپ لوگ کے بل ہندی آتی ہے اردو نہیں آتی تو آپ لوگوں کوئی کوسس نہیں کیا ہوگا لیکن کوئی کوسس کروکا ازان میں بولا کہا جاتا ہے؟ ازان میں یہ کہا جاتا ہے دن میں پانچ بار یا دو بار جب بھی ازان ہوتی ہے اللہ کے علامہ دوسرا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ بولا جاتا ہے؟ اسلام میں اللہ کے علامہ خدا کے علامہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا حرام ہے بولا جاتا ہے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے قرآن میں لکھا ہے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے ازان میں لاؤڈ سپیکر سے بولا جاتا ہے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا ازان کا مطلب سرچ کرنا آپ کو پتا چل جائے کہ کیا مطلب اس میں بولا جاتا ہے اگر اللہ کے علامہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے تو پھر مزاریں کیوں بن رہی ہیں؟ پھر درگاہیں کیوں بن رہی ہیں؟ اترا کھن میں دیکھتے دیکھتے پورے زنگل کے جنگل مزار درگاہیں کہیں کہاں سے بن گئی؟ اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے اور عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کیونکہ بدھ پرستی کسی بھی اور کے سامنے سزدہ کرنا کسی بھی اور کے سامنے سر جھکانا یہ حرام ہے اب مزار میں لوگ سر جھکاتے ہیں کی نہیں درگاہ میں جھکاتے ہیں کی نہیں تو سوال یہ بنتا ہے جو قرآن عرب میں ہے وہی قرآن اترا کھن میں ہے وہی قرآن ہمچل میں ہے تو وہاں اگر مزار حرام ہے تو بھارت میں حلال کیسے ہو گئی؟ اگر عرب میں درگاہ بنانا حرام ہے عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے تو بھارت میں تنی درگاہیں کیسے بن گئی اور کیوں بن رہی ہے؟ اگر عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے یہ بھی آپ کو جانکاری کے لئے بتا رہا ہوں بڑے بڑے سیکھ جن کے گھر میں سونے کی پلیٹ ہوتی ہے سونے کا چمچ ہوتا ہے عرب پتی خرب پتی ہیں ان کی بھی قبر پکی نہیں ہوتی کیونکہ پکا قبرستان بھی حرام ہے اب سوال یہ بنتا ہے قرآن وہی حدیث وہی اگر عرب میں پکا قبرستان حرام ہے تو بھارت میں وہ جائز کیسے ہو گیا؟ موسیقی